امانت یاترہ طرف سے اتنی بھی تیاریاں کی گئی ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں کم بڑھ جاتی ہیں اس سال بھی ہم نے کوشش کی جاننے کی ان یاتریوں سے ان شردھالووں سے جو بابا مانات کی یاترہ سٹارٹ کر چکے ہیں یہاں سے اور جو پنجی کرن کروا رہے ہیں ریجسٹریشن کروا رہے ہیں چار میں سے ایک پنجی کرن کے اندر جو ریلویس ٹیشن کے پاس میں ہی ہیں یاترہ بھون میں ان سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی اور جاننا چاہا ان کا کیا کہنا تھا اس سال کی تیاریوں کو لے کے بابا مانات یاترہ کی آئیے ہم آپ کی بات کراتے ہیں ایسے ہی کچھ مہراشتر سے یوپی سے اور باقی دیش کے حصوں سے آئے ہوئے یاتریوں سے بہت گلت ہو رہا ہے یہ سال کیا پرشاہ سن نے اتنا پروبلیم کر دیا ہے سوڑوں سے سات بجے سے عام کھڑے ہے نہ پانی ہے نہ کھانا ہے وہ کوئی دکت نے بھوان امرنات کی دیا ہے مگر اتنا جرور بولتا ہوں اس سال پرشاہ سن نے جو حرکتی کیے یہ پریشہ نہیں کیے وہاں ٹنڈے بھی لگا رہے ہیں یہ نالی میں بھی ڈھکل دے رہے ہیں پولیس والے پرشاہ سن والے اور کوئی بات کی سویدہ نہیں ہے جہاں پنجی کرن ہوتا ہے وہاں کے بھی لوگ سیدھی بات کر رہے نہیں ہے یہ اچھا نہیں ہے ہم سب شردہ سے آتے ہیں یہاں مہاراستہ آیا اور میں سو لوگ لے کے آئے ہوں ہر سال آتا ہوں یہ سات سال کے بعد نہیں یہ پریشہ نہیں ہوئی ہے ہمیں کبھی ہوئی نہیں سب اور یہ سب ہم لوگ پھڑے ہیں ہم لوگ پھڑے ہیں ہمارے نام رام پرگاہ گفتہ میں یہ پرساہ بول جایا ہوں ہم لوگ دو گھنٹے سکن گھنٹے سے کھڑے ہیں لیکن یہاں جی گورمنٹ دھیان نہیں دے رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کسی زمدی بیوڑ ہے اور پاسی کمچاری تو اے سی میں بیٹے ہوئی ہیں اس کو کیا معلوم کہ ہم لوگ کھڑے ہوئی ہیں کس طرح کھڑے ہوئی ہیں کس طرح پہزینہ باہر ہیں نہ کھائے نہ نہ پیئے سب سے لائے میں لگے ہوئی ہیں یہ دینا چاہتے ہیں نارید مہدی جی بھکتوں کو دھیان دے جنہوں نے ان کو پر پرائیم میریسٹر کی سیٹ میں بیٹھایا ہے وہ دھیان دے بھکتوں پر کہ آنے والے سامنے پھر ہم لوگ ان کو پرائیم میریسٹر کے روپے دیکھیں سر یا کے انتجام سارے پھیل ہے سب سے بڑی باتیں یہاں کے فون بند ہو جاتے ہیں تو نیٹ پہ بھی کوئی جانکار نہیں مل پاتی کوئی سرکار کے روڈ میں اپنی ہے اس کے علاوہ کار ریجسٹریشن ہو رہا کچھ نہیں پتا نہیں وہ تو میرے کو مدہ ہے پر روڈ میں اب تو لگے ہونے جیے ڈریکشن تو دی ہونے جیے بھی ریجسٹریشن یہاں یہاں ہو رہے ہیں اس کے علاوہ میں بسٹینڈ کے پاس سے پچاسوں کو پوچھا ہوں کسی کو کچھ نہیں پتا ریجسٹریشن کہاں ہو رہا ہے تو پرشاشن کو چاہیے کہ اس کے پاس یاتریوں کو جانکاری تو دینے یاتر درب درب بٹک رہا ہے بسٹینڈ کے آس پاس بٹک رہا ہے تو کب ریجسٹریشن ہو رہا ہے کب ہی آتری جائیں گے سرکار کو چاہیے روڈ میں اب تو لگے ہونے چاہیے تاکہ جانکاری ہو سکے بھی دیکھ سکے کسی کو پوچھ سکے یا کسی کو کچھ نہیں پتا میں نے سارے پرشاشن سے پوچھا پولیس والوں سے پوچھا وہ کہتا ہے بھائی میرے کو تو پتا نہیں کہا رہے تو یہ غلط بات آ سر سرکار کے دعوے جھوٹے ہیں سر میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ میڈیکل وہاں سے کرے کر کے لائے تھے اس کا بات بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہاں پر میڈیکل الگ سے ہوگا یاکو مطلب بے وجہ پریشان کے جا رہا ہے وہ ریجسٹریشن میں بہت سامنے لگ رہا ہے آدمی کب ریجسٹریشن کرائے کب نیا سے نکلے گا صبح سے پریشان ہو رہے سب بھوٹے پریا سے کوئی کام ملدی نہیں ہو رہا یہاں سے سمیسیاں نہیں کوئی بھی ہے کل ملاکہ یادتری اپنے آپ کی سمیسے سویم بنا رہے ہیں یہ کرپہ کر کے لائن لگا کے ایک دوسرے کا سپورٹ کرے تو کوئی بھی گلتی نہیں ہے کسی بھی سرکار کی سویم گلتی ہماری خود کی ہے کہ ہم نے دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں سر اس کے لائے ریجسٹریشن ہو رہا کہیں اور اس کے لائے چار جگہ رہا ہے سر کہاں ریجسٹریشن ہو رہا ہے چار جگہ رہے چار جگہ کے نام دے رکھیں ہر اوپن پہ ایک جگہ کا نام لکھا رکھا ہے بہت پریشان ہی ہے ہم جہاں سے آئے ہوئے ہیں ہمارت جن کے پڑے ہوئے ہیں کوئی سلاحی نہیں ہو رہی ہے بانجی کان کے لیے کل ڈھوکان مل گیا لیکن بانجی کل ومکرڈ نہ گھرہی ہے ہمتم رہا ہے چار جگہいて چار رہا ہے چار رہے ہیں یہ ہر اللہidge باندو وہی سلاحی نہیں ہو رہی ہے جو جن کے پر کہد ہیں ہنے کو پلائے ہمیں گھرے ہیں باہر چار گنٹ باندان 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 باندبان باندان باندان باندھو بانداد باندان 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 موسیقی 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 کی باہر سے آئے ہوئے یاتریوں کے ساتھ اور جن تین مددوں پہ انہوں نے جس طرح سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ادھیکاری ان کے ساتھ مزبیہیو کر رہے ہیں پولیس والے ان کے ساتھ مزبیہیو کر رہے ہیں اور کئی نگے ان کو کھانے میں بھی ایک دکت آ رہی ہے کیونکہ لائنوں میں لگنا پڑتا ہے ان کو کھانے کا بھی پربند رہی ہے کچھ ایڈمیسٹریشن کی طرف سے ان لوگوں کے لئے جو یاتری باہر سے آ رہے ہیں اسی کو لے کے ہم نے بات کی ڈی سی جمہور رمیش کمار جی کے ساتھ اور جاننا چاہا ایڈمیسٹریشن کیا کر رہی ہے ان مددوں پہ کس طرح سے وہ ایڈریس کر رہی ہیں ان گریوینسز کو یاتریوں کے جو کچھ چیزیں ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھیڈ ہے یہ بات صحیح ہے پر اس طرح سے کہ کہا جاتا کہ بھیڈ اس لئے ہے آپ کو پتا ہے کہ اس پر جب سے ٹونٹی ایٹ سے یاترہ شروع ہوئی ہے ویڈر کی کنڈیسن ٹھیک نہیں ہونے کہ پروپرلی نہیں چل پائی ہے یہاں پر پر ڈے گیر لیون سے ٹولہ تھاؤزن یاتریز یہاں پر رہتے ہیں تو کل سے جو یاترہ پروپرلی جانے شروع ہوئی ہے تو یہاں پر کراؤڈ کی وجہ سے ہیں کچھ منیجمنٹ کی ایشیوز ہو سکتے ہیں جس کے اندر ایسا نہیں کہ بد سلوکی کہ ہمارے پاس کوئی بھی انسیڈنٹ ہوگا تمہیں اس کی خلاف کاروائی کریں گے وہاں پر لوگ پروپر طریقے سے لگائے گئے ہیں سینئر آفیسرز لگائے گئے ہیں سب کچھ وہاں پر لگائے گئے ہیں دوسرا آپ کہتے ہیں کہ کھانے کا انجام جو ہے جتنے لنگرز ہیں ان کو پروپرلی اکومڈیٹ کیا ہے جہاں جہاں پر ہمارے ریسٹریسن کاؤنٹرز ہیں وہاں پر بھی لنگرز ہیں ایون کی کچھ سی ایس ایر کے انترگرٹ بھی انہیں کروا کے چائے اور پانی کا پربند وہاں پر کروایا ہے اور جہاں جہاں پر لوگ پروپر لنگر لگائے گئے ہیں اور جہاں پر لوگ پروپر لنگر نہیں ہیں وہاں پر ایڈمیسیسن کے ساتھ مل کر کے جس لوگ پر کھانا ہوتا ہے ان کو پلکٹ کروایا جاتا ہے اگر کوئی ایسی کمپلین ہوگی تو ان کو سیسٹیک لی دیکھیں گے اور پروپر یاتریوں کی پروپر سہولیت کے لیے سرکسہ کے لیے سب کچھ کے لیے ڈی سی جمہوں کی طرف سے کیا میسے جائے گا جو ہمانت یاتریز آ رہے ہیں ان کو لے کے کیونکہ وہ کافی گریبنزز دے رہے ہیں تو آپ اگر ان کو تھوڑا سا ایڈرز کرسکیں ان کو دپٹی گمسر جمہوں کی طرف سے میں کہوں گا کہ جین کے گورنمنٹ اس یاترہ کو سفل بنانے کے لیے پوری طریقے سے لگی ہوئی ہیں اس یاترہ کو پورا سرکسہ اور اچھے ڈنگ سے سہولیت کے ساتھ کیا جائے گا تو یہ تھے ہمارا سا ڈی سی جمہوں جو بتا رہے تھے جنہوں نے ہر اس پرولم کو ایڈرز کیا جو اس کو لے کے یاتری جو تھے جنہوں نے ہمیں صبح بتایا تھا موسیقی